السلام علیکم میں رضا حجویری آپ کی خدمت میں گنج بکش فیض عالم مظہر نور خدا ناکی سارا پیر کامل کاملارا رہنما اللہ اپنے بندوں کو عزماتا ہے جتنی بھی تاریخ پڑھ کے دیکھیں جہاں اللہ نے اپنے بندوں کو نوازا ہے وہاں کسی نہ کسی امتیان کا ہونا ضروری رہا ہے مختصر یہ کہ حضرت داتا گنج بکش علی حجویری رحمت اللہ علیہ اپنی مایہ ناس تصنیب کشی ماجوب میں فرماتے ہیں کہ مصیبت پرشانی اور دکھ اولیاء اللہ کا لباس ہوتے ہیں اور قرآن پاک اس بات کا ثبوت ہے کہ اللہ نے جا بجا ان واقعات کا ذکر ایمان والوں کے لئے کھول کھول کر بیان کیے ہیں قرآن پاک کی تفسیر میں ایک خوبصورت واقعہ کا ذکر ہے کہ جب حضرت عبرہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جاہ رہا تھا تو حضرت عبرہیم علیہ السلام کو پنگوڑے میں ڈال کر آگ میں پھینکنے لگے اس دوران ایک چیڑیا اپنی چونچ میں پانی لے کر آگ کے اوپر ڈال رہی تھی کسی نے چیڑیا سے پوچھا کہ اتنی بڑی آگ بھی چیڑیا تمہاری چونچ کے پانی سے ختم تو کیا کم بھی نہیں ہوگی تو چیڑیا نے جواب دیا اس بات کا مجھے بھی پتا ہے کہ میری چونچ کے پانی سے یہ آگ بند یا کم ہونے والی نہیں ہے اللہ اپنے بندے عبرہیم علیہ السلام کی خود حفاظت کرے گا لیکن اللہ نے مجھے چون استطاعت دی ہے میں اس کے مطابق اپنا کام کر رہی ہوں حضرات اللہ تعالیٰ کی کائنات بہت بڑی ہے ہمارا کام اپنی استطاعت کے مطابق کام کرنا ہے اور وہ بھی بغیر کسی نتیجے کے کہ کسی کام کو کرنے سے اس کا نتیجہ کیا ہوگا یہ سوال نہیں ہوگا سوال یہ ہے کہ آپ نے اپنے حصے کا کام کیا کہ نہیں حدیث پاک میں اس کی بہت بڑی مثال ملتی ہے کہ اسلام کے شروع میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین اسلام کی تبلیغ شروع کی تو آپ کی طرف کوئی مائل نہ ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت پریشان تھے اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریب علیہ السلام کے ذریعے وہی نازل فرمائی اے پیارے نبی آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں آپ کا کام صرف پیغام دینا ہے میں جب جس کے دل میں چاہوں گا ایمان کا خیال پیدا کر دوں گا اور وہ آپ پر ایمان لے آئے گا عزلی اور عبدی ہدایت میری طرف سے ہے ایک اور حدیثِ قدسی ہے کہ تم چاہ بھی نہیں سکتے اگر اللہ نہ چاہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اپنا کام کو اور اپنے عمل کو اور اپنی استطاعت کو سمجھنے کی توفیق تا فرمائے اور اس کے مطابق اللہ اپنی مخلوق کی خدمت کی توفیق تا فرمائے ویڈیو آپ کو پسند آئی تو چینل کو سب سبکرائب کریں لائک کریں اور شیئر کریں شکریہ شکریہ